لوگوں سے لمبے عرصے تک بات کرنا ان کی سیکھنے میں مدد کرنے کا ایک موسطر طریقہ نہیں ہے جو وقت آپ نے ٹیوٹرنگ کے لئے مختص کیا ہے اگر اس کا اثر ہونا ہے تو اسے ٹیوٹرنگ میں سرف کرنا چاہیے مختلف قسم کے کاموں اور کاموں کا جواب دینے کے طریقے ٹیوٹرز اور ٹیوٹری کو دلچسی سے کھونے سے روکنے میں مدد کرتے ہیں مختلف قسم کے سوالات سے سیکھنے والوں پر بہت مختلف اثرات ہوتے ہیں ٹیوٹیز کو سوالات یا کاموں کو سمجھ دیں انہیں اپنے سابقہ تجربات سے منسلک کرنے اور مطلقہ حکمت عملی واضح کرنے کے لئے وقت دینا چاہیے لیکچر دینے سے گریس کریں ٹیوٹیز کو لمبی پیچیدہ وضاحتیں نہ دیں ہر چیز کو مختصر سادہ اور آسان الفاظ میں رکھیں کیا کرنا ہے اس کے لئے مضبط ہدایتیں دیں اس بات پر زور نہ دیں کہ کیا نہیں کرنا ہے اگر ضروری ہو تو مختصرا لیکن مختلف الفاظ میں بیان کریں ریویو کریں اپنے پچھلے ٹیوٹرنگ سیشن میں جو کچھ سیکھا ہے اس کا مختصرا جائزہ لینا اکثر مفید ہوتا ہے توجہ مرکوز کریں تاکس ان ہینڈ پر توجہ مرکوز رکھیں غیر مطلقہ گفتگو میں نہ علچیں ٹیوٹرنگ کا وقت متقیمتی ہوتا ہے اسے اچھی طرح استعمال کریں لیکن سیکھنے کے دوران کچھ فن بھی کریں آسان اور مشکل کام مختصر اور طویل انتہائی ساختہ اور کھلا ہوا بات کرنا پڑھنا لکھنے کو مکس کریں تاکہ ٹیوٹرنگ سیشن میں ورائٹی ہو صرف فیکٹ پر مبنی یا ایک لفظی جوابات نہ مانگیں ایسے سوالات پوچھیں جو اوپن اینڈڈ ہو اور ٹیوٹی کو بات کرنے کی ترغیب دیں لیکن انہیں زیادہ پیچیدہ نہ بنائیں ایسے سوالات پوچھیں جو ٹیوٹی کو سوچ رہے اور ان کی مسکنسپشن یا انڈرسٹینڈنگ کو ظاہر کر رہے ہیں ایسے سوالات پوچھیں جو ٹیوٹی کو حقیقی زندگی یا مختلف کانٹیکس میں اپلائی کرنے انیلیسس کرنے پریڈکٹ کرنے کلاسیفائی کرنے سینٹسائز کرنے جو کچھ وہ سیکھ رہے ہیں اس کا جواز پیش کرنے یا اس کو ایویلویٹ کرنے پر مجبور کرتے ہوں ان میں سے کچھ سوالات ایک سے زیادہ صحیح جواب والے بھی ہو سکتے ہیں سوچنے کا وقت دیں ٹیوٹی سے فوری طور پر کسی سوال کا جواب دینے کی توقع نہ کریں انہیں کچھ سوچنے کیلئے وقت درکار ہوگا ٹیوٹر انہیں یہ دے سکتے ہیں جبکہ اسکول کے اصازہ اکثر ایسا نہیں کرتے ہیں پرامٹ کریں صرف ٹیوٹی کو جواب نہ بتائیں انہیں ایک چھوٹا سا اشارہ دیں کہ صحیح جواب کیسے دیا جائے مثال کے طور پر ایک ڈرائنگ یا جیسچر ہو سکتا ہے ٹیوٹی کو کچھ کوششوں کے ساتھ کامیاب ہونے کے کابل بنانے کے لیے مناسب سپورٹ دیں